بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے بریک پہ جانے سے پہلے ہم دکھا رہے تھے کیا کیا چنوٹیاں ہیں بی جے پی کے لیے اگر وہ ہریانہ میں اپنے میشن کو کامیاب کرنا چاہتی ہے ہمارے صاحب مہی پال جی بھی ہیں کچھ نیتا بھی ہیں ان سے بات کریں گے لیکن مہی پال جی پہلے آپ سے میں ایک سوال جانا چاہتا ہوں کیا اس گٹ بندن کو جس طرح سے کہیں کہ ایک بیچ میں لٹکا رکھا ہے ایک طرف ہم اشاہ کہتے ہیں ہم اکیلے لڑیں گے ٹیکنیکلی تو ٹوٹ چکا ہے لیکن اگر ہم بات کریں گھوشنا کی ایک ادھکاری بیان کی وہ نہیں ہے آپ کو نہیں لکھتا اس کا نقصان بڑھتا چلا جائے گا جتنے دن اور لگیں گے آج کل میں فیصلہ کیوں نہیں کر دیں آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا جتنا لیٹ ہوگا جتنا بھی لیٹ ہوگا اتنا ہی دونوں پارٹیوں پر نقصان ہوگا کیونکہ لوگوں کے سنسک ستھیتی میں ووٹر کا ایک سے کھڑا ہونا بڑا مسکل ہو جاتا ہے وہ کی در جائے ایک بات بات نمبر دو آپ نے کہا کہ اپساری گوشنا باقی ہے ان کے دل ٹوٹ چکے ہیں دل الگ ہو چکے ہیں سب دلوں کی بات باقی ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ ستھیتی جازے رہے گی ویلیندر سنگھ چوہان جی ہمارے ساتھ موجود ہیں بیجے بی پروکتہ ہمارے ساتھ فون لائنگ پر ہیں چوہان صاحب سواغت ہے آپ کے امیچو نیوز میں جی شپیہ آپ کی جی چوہان صاحب ایک بڑا سیدھا سا سوال ہے آج امیت شاہ جی نے جس طرح کا بیان دیا جس طرح سے امیت شاہ جی نے کہا کہ رہے گٹ بندن یا نہ رہے ہم پیتالیس سیٹے جیتیں گے یعنی کہ ٹیکنکل طور پر آپ نے حجکا کو بائے بائے کہہ دیا اب آگے میں آپ سے پوچھوں کہ مشن ہریانہ کیسے پورا کریں گے لیکن اس کی راہ میں سب سے بڑا جو سپیڈ بریکر ہے وہ یہ ہے اس گٹ بندن کو لے کر اتنی ایسی استطیق کیوں بنای جا رہی ہے کیوں اس پشٹ نہیں کیا جا رہا دیکھیں ہماری طرف سے کچھ چیزیں بہت شروع سے رہی ہیں ہریانہ میں لوگ سبح چنانو کے بعد جو جنینی راج میں سے سچا ہی تھی اس میں کچھ بدل ہو رہایا ہمارے کارکرتہ نے بھی اور ہریانہ کا جو عام ناغریت ہے عام مدتہ ہے اس نے کچھ چیزوں کو بہت پس سوپ سے ہمارے پارٹی کے کارکرتہوں کو نیٹاؤں کو کہنا شروع کیا ہم نے اپنی وہ سبھاونا ہی تھی وہ اپنے پردیش کے نترتو کے مادین سے چیندر کو پہنچ آئی ہمارے چیندری نترتو کے بیچ میں اور ہجکا کے شکر نترتو کے بیچ میں سمارد لگاتار جائی رہا کتری ماترہ نے رہا کہاں اٹھکا اس پر تکپنی شاید کرنے کی ناوشتہ نہیں ہے ہم نے اپنی جو بھاونا ہی تھی وہ ہجکا کے نترتو کو سپس روپ سے وہ ان کو کنوے کر دیا اب وہاں سے جس طرح کا کی پتکریہ کی ہم کو اپیٹشا کی جس طرح کی کتری پتکر کیا دیکھشا کی شاید ابھی وہ وہ نہیں ملا اور اس روپ سے یہ تو ہے سب کے سامنے اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ گتی روپ ہے چوہان صاحب آپ نے ایک سوال اٹھایا کہ اب جو نرنے لیا جانا تھا وہ ہجکا سے لیا جانا تھا ہماری طرف سے نہیں ہم نے اپنی باتیں ہمارے مند میں جو باتیں تھیں وہ ہم نے رکھ دی تھی بدلی بھی پریشتیوں کے حساب سے ہمارا ساں سندھیا بجاج جی بھی ہے ہجکا نیتا ہے پرباکتا ہے پردیش کی سندھیا جی سواگت ہے آپ کا اور چوہان صاحب کی بات آپ نے سنی سندھیا جی سن بھی رہی ہوں سمجھ بھی رہی ہوں محسوس بھی کر رہی ہوں ان باتوں کو اور پبلک بھی سمجھ رہی ہے اور دیکھ رہی ہے کہ کیا ایسا بدلاؤ آیا ہے جو پرستیتیاں اس سمیں کیسی تھی جب ہم نے خود ہی کہا تھا کہ آپ آٹھ کیٹوں پہ لڑ لیں گے ہم دو پہ لڑیں گے ہم نے ہم نے اس کو جب آپ اپنا حق اور حصہ لے چکے ہیں تو اب جب ہمارے لینے کی بات آئی ہے جب ہماری ایک کانٹریکٹ ہوا جس کو گڑکری جی اور آدھنی سچما جی نے آپ کو اتنے بڑے نیتہ آپ کے پہلے سے کمیٹمنٹ کر کے گئے ہیں ان کو آپ اگر اس طریقے سے ڈیفائے کرو گے اور کچھ محول بدلہ ہے میں بھی مانت ہوں کہ ٹھیک ہے لیکن سب کو معلوم ہونا چاہیے اپنے ساتھی کو تو پتا ہونا چاہیے اٹلیس شاہر دوسرے لوگ نہ بھی سمجھے لیکن اپنے ساتھی کو سمجھنا چاہیے کہ کلدیب پر ہی یہ گاز کیوں گری کیوں دونوں سیٹوں پر سب ہی لوگ ایک ہو گئے کانگریس اور این ایلو اور انہوں نے کس طریقے سے انہیں گھیرا تو اگر یہ ایک بار بات آ گئی ہے تو کبھی آپ بیٹھیں آپ بیٹھیں آپ بات کریں چلیے بات نہیں کرتے ہیں سندہ جی آپ کہہ رہے ہیں کبھی بیٹھ کے بات کی جانی چاہیے تھی چوہان صاحب کو جواب دیں گے اس بات کا جی بالکل ہم تو آپ کو میں سندہ جی کو بھی سس کرنا چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں سندہ جی کو احساس رہی ہوگا ان باتوں کا کہ ہماری طرف سے سمواج میں سمواج ہم تک یہ ستھی کسی بھی سٹیٹ پر ہماری اور سے نہیں آئی لوگ سمواج کا جب تناؤ ہو رہا تھا اس سمائے میں بھی کچھ پریسٹیاں ایسی بنی جو جن میں کل رہا تھیں اس دوران بھی ہم نیرمتر ایک بات کہہ رہے تھے کہ چیزیں جو ہیں وہ بیٹھکار باتشید کے ماجم سے ان کو سلٹائے جانا چاہیے اور میں بہت جو میرے بات جانکاری اس کے ادھار پر یہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کمیونکیشن کی کمی جو ہے وہ ہریانہ جنیت کانگریس جو ہمارا دربندن پارٹنر ہے کہی ہوگی ہے اس کی طرف سے رہی اس کے نیترطوں کی طرف سے رہی ہمارے نیترطوں میں کبھی یہ کہا ہے کہ ہم آپ سے بات نہیں کریں گے یعنی کہ سنڈیا جی کہیں نہ کہیں آپ لوگ بات کرنے کے لئے آگے نہیں آئے کلدیب بشنوی آگے نہیں آئے اور یہاں تک کہا ہے ultimatum دینے کی بات جو کلدیب بشنوی جی کر رہے ہیں تین لوگوں کی پارٹی ہے گھر کی پارٹی ہے اور اسے بیجے پی کو ultimatum جیسی بات کہتے ہوئے شعبہ نہیں دیتا ہے ایسا بھی کہا گیا ہے ٹیکی ایسا ہے تین لوگوں کی پارٹی ہے یہ کہتے ہوئے انہیں شعبہ نہیں دیتا ہمارے ہنج کا کارے کتاؤں نہیں ان کو ساتھ چیٹیں جیتوائی ہیں یہ اپنے زم پہ اکیلے نہیں جیتے اور میں پوچھنا چاہتی ہوں ان سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ سب ہم سمیہ سے ہی ایسا چل رہا ہے وہ پرستیتیاں دیکھئے جب بادل صاحب آ کے کھلے آم کہہ کے گئے کہ کلدیب کی زمانت جب کراو اور وہ ہمارے الائز ہیں وہ لوگ جب کہہ گئے تو باج اپا نے ان کو کیا بولا ہم نے تو صرف سہا ہی سہا ہے کچھ کہا نہیں آج تک یہ اس کو آپ ultimatum نہ کہو کیونکہ ہم تو کہنے کہ آدھی اس سمیہ سے نہیں صرف ریکویسٹ بھیجی دی بی جے پی کو کہ آپ دیکھئے بادل جی کو جرہا روکیے جرہا بابا کو روکیے جرہا ہمارا مدد کریے ہم لوگ تو آپ کو صرف کہتے رہے ہیں ہمیں کلدیب جی میں یادتے ہیں بار بار بی جے پی کے کچھ نہیں تھا تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ کلدیب بشنوی مونگیری لال کے حسین سپنے دیکھ رہے ہیں سی ایم بننے کا خواب ہر بار بناتے ہیں اور ہر بار ٹوٹ جاتا ہے وہ ابھی اس لائق نہیں ہے نہیں نہیں دیکھیں سپنا دیکھنا تو ہر ایک کا عدکار ہے یہ سپنا سعودی بھجنلال جی نے بھی دیکھا تھا یہ سپنا تبھی وہ بنے تین باری سی ایم وہاں پہ اور ہر کوئی یہ سپنا موڈی جی نے بھی دیکھا تو آج انہوں نے سپنے کو ساکار کیا یہ سپنا جب کوئی ویکتی دیکھتا ہے وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ پاتا ہے تو بڑے سپنے دیکھنا کوئی برائی نہیں ہے پرنتو ہمیں جب آپ نے خود ہی یہ سپنا دیا کہ آپ نکھے مندری ہوگے ڈھائی سال کے لیے یہ کس نے لکھ کے دیا یہ سپنا آپ نے ہم نے نہیں پال ہم نے سپنا پالا ہے کہ ہم جنتا کی سیوہ کرنا چاہتے ہیں سندھیا جی میں اس کا جواب ایک بار چوہان صاحب سے لینا چاہوں گا بریندری جی جس طرح سے سندھیا جی کہہ رہے ہیں کہ پہلے تیہ کیا گیا جب آپ کی ستیتی اچھے نہیں تھی اب آپ بدل رہے ہیں ایسا کیوں آپ نے بھی ان کی پوری باتیں سنی ایسا کی جانل پر ہی میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جب یدھ ہوتا ہے یہ جو آنکھ ہمارے سرم نے راجنیتک سمارے پر کھڑا ہے اس میں پہلا جو مقصد ہے ہم سب کا وہ یہ ہے کہ کانگریس کے دفتار کے کشاتن سے پریشان ہریانا کی جنتا کو کانگریس کا مکتی دیوانی ہے اور انڈین نیشنل لوگل کے روپ میں ایک راجنیتک بے ہے جس کی چھوی وہ بھائی راتم سوائنی سی ہے ان لوگل سے مکت کرنا ہوں تو اس لائے میں ایک دمینی سچائی کو سمجھے بنا کہ وہ اپنے آنکھائے ایگو کے بلکل ہم ایک تو نا آپ کی آواز صحیح دنگ سے چوان ساہب سننا ہی پارے ہیں سمجھے جی آپ کو اگر کچھ سمجھ آیا جو کچھ چوان ساہب بول رہے تھے جہاں تک مجھے سمجھ آیا وہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ استطیاں سمجھ نہیں پڑیں گی راجنیتک حالات ہر پل بدلتے ہیں اور اس بدلے ہوئے حالات میں رشتے نبھائے جاتے ہیں اور جو بدلے ہوئے حالات میں نہیں بدلتا اسے موکی کھانی پڑتی کیجین ساہب میں یہ کہنا چاہوں گی ان کا کہنا ہے کہ ہم کانگریس موکت ہریانہ کرنا چاہتے ہیں دیشتے تو کری ہریانہ میں بھی کریں گے ہم کی اچارتے ہیں لیکن آپ چاہتی تو ہیں سندھیا جی لیکن یہاں تو مجھے لگ رہا ہے لیکن آپ کی طرف سے ایسا لگ رہا ہے زبردستی گھٹ بندن کو پکڑا جا رہا ہے کیوں آخر آپ فیصلہ بار بار آپ الٹی میٹم تو اتنی بار دیتے ہیں لیکن اس الٹی میٹم کے بات کیا کرتے ہیں ایک الٹی میٹم اس کے بعد دوسرا الٹی میٹم حل کیجئے نا اس سمجھ سے آگا دیکھیں الٹی میٹم دینی کی ضرورتی کیا ہے میں تو الٹی میٹم ہم کچھ نہیں دے رہے ہیں ہم تو انتظار کر رہے ہیں ہم نے دو دن کا انہوں نے کہا اور رک جائیے اور رک جائیے دو دن کیا دس دن رک سکتے ہیں جب تک یہ فیصلہ آپ اچھی طرح سے نہ سمجھ لیں اور ابھی کوئی سمیں نہیں آیا کوئی ٹکٹیں نہیں بانٹ دی جس دن ہم چھالیس ٹکٹیں بانٹ دیں آپ سوچ لو کہ ہم نام توڑنا چاہ رہے ہیں آج تو بلکہ ان کا بیان بھی آیا ہے پر میں ایک بات پر کہنا چاہوں گی جو یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم کانگریس مکت کرنا چاہتے ہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ کانگریس یکت بی جے پی بنا رہے ہیں کیونکہ کانگریس کے انہیں چاہوں کو بلا بلا کر ہی یہ ٹکٹیں بانٹ رہے ہیں انہیں کو ہی بلا رہے ہیں یہ تو ہے گہروں پہ کرم اور اپنوں پہ ستم یہی ہو رہا ہے یہ بکی جین صاحب میری آواز سن پا رہے ہیں چوان صاحب میری آواز سن پا رہے ہیں شاید ان سے ہمارا سمپک ٹوٹ گیا لیکن یہاں سندھیا جی ہمارے ساتھ مہیپال جی بھی موجود ہیں مہیپال جی بھی کہتے ہیں کہ ستتیاں بدلی ہیں تو سندھیا جی میں ایک بار اس بات کا جواب مہیپال جی سے بھی لینا چاہوں گا مہیپال جی سندھیا جی کہتے ہیں کہ کہ اپنوں پہ ستم اور گیروں پہ کرم جو انہوں نے آخری میں لائن گئی آپ کو لگتا ہے کہ جو حج کا کی ستتی تھی اسی ستتی پہ قائم رہنا چاہیے تھا بدلاؤ کیوں ہوا آپ کو بھی لگتا ہے گلت ہوا دو چیز ہیں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو گھٹ بندن تھا ان کی شرطیں جو رہی ہوں گی لیکن بدلے پرستیتیوں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں اور وہ کہاں جنتہ نے جب ان کو بتا دیا وہ دو ان کو پارلیمٹ کے سیٹ دی وہ دو میں سے ایک بھی نہیں جیت پائے تو یہ مان لیجی کہ وہ جنتہ کو تو یہ پارٹی کم سویکاری ہے میں یہ اتنی کہتا ہے کہ سویکاری نہیں ہے لیکن کم سویکاری ہے جب کم سویکاری ہے تو اس ستھیتی میں بی جے پی اتنا بڑا رسط کیوں لے گی کہ ایسے پارٹی ساتھ اتنا بڑا دعو کھلے جس کے جنتہ میں سویکاری رسطہ کام ہے چھے بالکل سندھیا جی میں آپ کی بھی پرتکریہ لوں گا لیکن معافی چاہوں گا ایک چھوٹا سا بریک مجھے یہاں لینا پڑ رہا ہے اور بریک کے بعد میں کچھ اور سوال بھی ہیں جو بہت اہم ہے اور شاید آج اس مدے پر اگر ابھی چرچہ نہیں ہوئی تو شاید وقت گزر جائے گا وقت ہاتھ سے نکل جائے گا وہ کہتے ہیں کہ اسٹیشن کی ٹرین چھوٹ جائے گی پھر بھاگ کر بھی پکڑنا چاہیں گے تو نہیں پکڑی جائے گی ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد اسی مدے پر چرچہ جا دی رہے